بھائی مسئلے صرف دو ہی رہے ایک تو نین پوری نہیں ہوئی اور دوسرے خواب پورے نہیں ہوئے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نین پوری ہو تو بارہ بجے تک سو جاؤ اور اگر چاہتے ہو کہ خواب پورے ہو تو بھائی جلدی فجر میں اٹھ جاؤ تاکہ پھر آپ اپنا دن سٹارٹ کر سکو اور آگے بڑھ سکو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی ہم پورا دن موبائل چلایں اور کھیلیں ادھر ادھر جو ہے وہ آنا جانا لگائے رکھیں اور دوسرے کاموں میں ٹائم دیں لیکن پڑھائی کو ٹائم نہ دیں اور پھر آخر میں یہ سوچیں کہ بھائی میں نے چاہا تھا اور میں نے کچھ سوچا تھا تو وہ خود با خود ہو جائے گا اور میں ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں گا اتنا آسان کام نہیں ہے محنت کرنے والا کام ہے اچھا ایمڈی کےٹ اور ای کےٹ کا ٹائم منیجمنٹ کیسے کرنی ہے چلو میں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں چار منٹ کی ویڈیو بناوں گا لمبی نہیں ہوگی آپ لوگ دیکھ لینا تاکہ بات سمجھ آ جائے صحیح ہے دیکھو بھائی یاد رکھنا بہت سارے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے انٹر کا پیپر دے لیتے ہیں پھر ایمڈی کےٹ کی تیاری کر لیں گے یا ای کےٹ کی تیاری کر لیں گے تو دیکھو اگر ایسا ہوتا تو پھر میں بھی جو ہے وہ ایمڈی کےٹ کی تیاری پیپر کے بعد ہی کرتا اور کراتا کوچنگز بھی جو آپ کو تیاری پہلے شروع کروا چکے ہیں وہ بھی ایمڈی کےٹ کی تیاری آپ کو پیپروں کے بعد ہی کراتے تاکہ ان کے لئے بھی آسانی ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہے ایمڈی کےٹ کی تیاری آپ کو انٹر کے ساتھ کرنی ہوگی صحیح ہے اور ای کےٹ کی تیاری بھی آپ کو انٹر کے ساتھ کرنی ہوگی بہت ساری یونیورسٹیز تو ایسی ہیں جو انٹر کے بورڈ اگزیم سے پہلے ہی ٹویلف کے بورڈ اگزیم سے پہلے ہی آپ کا انٹری ٹیسٹ لے لیں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا اسی یونیورسٹی میڈمیشن ہونے یا نہیں ہونے سمجھ رہی ہے بات اور بہت ساری ایسی ہیں جو بعد میں بھی لیں گی ایمٹی گیٹ کا ٹیسٹ آپ کے بورڈ اگزیم کے دو تین مہینے بعد ہوگا سیادہ ٹیم آپ کو نہیں ملے گا آپ کو پوری فرسٹیر کور کرنی ہے سیکنڈیر کور کرنی ہے آپ کو پورے جو ہے وہ پاس سبجک کور کرنی ہے میٹھ فیزیکس کیمیسٹری لوجیکل لیزننگ بائیلوجی اور اگر ای کڈ والے ہو تو آپ کے پاس کمپیوٹر اور ماتمیٹکس آ گیا تو بھائی آپ نے ٹائم کیسے منیز کرنا ہے یہ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ویکنڈ پہ کلاسس لو ویکنڈ پہ مطلب ہفتے کو آدھا دن جو ہے وہ ایمڈیکیٹ اور ریکیٹ کی تیاری میں دے دو اتوار کا آدھا دن جو ہے وہ ایمڈیکیٹ اور ریکیٹ کی تیاری میں دے دو باقی پانچ دن ہے مزے سے بورٹ کی تیاری کرو مشکل کام ہے اگر پڑھ ہی نہیں رہے ہو تو مشکل کام ہے لیکن اگر پڑھ رہے ہو تو بہت آسان کام ہے صحیح ہفتے میں صرف دو دن تو دے سکتے ہو نا میرے بھائی ہفتے میں ویکنڈ پہ ایمڈیکیٹ اور ریکیٹ کی تیاری کرو اور کوچنگ والے بھی انہی دنوں میں کلاسز رکھ رہے ہیں تاکہ بچے پورے پانچ دن بورٹ کی تیاری کریں تاکہ بورٹ میں بھی آپ کے ایٹی نائنٹی پلس جائیں اور پھر ایمڈیکیٹ اور ریکیٹ میں بھی آپ کے اچھے نمبر ہے میں مانتا ہوں یہ برڈن ہو رہا ہے مگر آپ نے آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ بہتر ہو جب ہی تو آپ کو سیڈ ملے گی ایمڈیکیٹ اور ریکیٹ میں روز اگر کر سکتے ہو تو ایک گھنٹا یا دیڑ گھنٹا ایم سی کی اس کی پریکٹس یا ون چھوٹ دیکھو ایم انگلیش انٹر کے گروپ میں نہیں ہو تو وہاں پر ایڈ ہو جاؤ ہماری فیض ساڑھے چارہ زارے پورے سال کے لیے نمبر آیا ہوگا کانٹیک کر کے ڈیٹیل لے لو ہم نے فرسٹ یر کی فیزیکس کمپلیٹ کر دی ہے فرسٹ یر کی میک کمپلیٹ ہونے والی ہے اس طرح ہمارے لیکچر اور گروپ میں ہم آپ کو بہت سارا کچھ مٹیریل دے رہے ہیں تو اس میں بھی آ جاؤ اور ڈیلی جو ہے نا ڈیڑ گھنٹا پڑھو ایمڈیکیٹ کی تیاری کا یہ ڈیلی ایم تی کیو سولف کرو چیپٹر کور کرو ون چھوٹ دیکھو اچھا اگر آپ ون چھوٹ نہیں دیکھ رہے تو بھائی پھر بہت مشکل ہوگی ون چھوٹ بیسکلی ریویجن ہے تو ریویجن کرو فرسٹ یر پڑھ کر آگر ہو بھائی میرے تو فرسٹ یر میں سیونٹی آئے ہیں ایٹی پرسن آئے ہیں ختم بات ایسا آگر ہوتا تو جس فرسٹ یر کی بھیہاف پر آپ کو ایڈمیشن دے دیتے آپ کو کیوں دوبارہ ٹیسٹ لیتے تو بھائی کالیٹی والا بچہ چاہیے تو اسی لیے آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا آپ نے دوبارہ فرسٹ یر کو ریوائز کرنا ہے تو وہ ون چھوٹ ویڈیو دیکھو جس میں ٹیکنیک ہم بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے ڈیریویشن نہیں کرنی بلکہ کونسیپ کلیر کرنے ہیں اور ایم سی کیوز سولف کرو گروپ میں آوگے تو ایم سی کیوز بکس ملیں گی نا فیزکس کی میت کی انگلیش کی بائیلوجی کی کیمیسٹری کی انہیں سولف کرنا ہزار ہزار ایم سی کیوز ہر سبجک کے ٹیسٹ ملیں گے اسے دینا انگلیش کے لیکچرز ملیں گے اسے دیکھنا انشاءاللہ اچھی تیاری ہو جائے گی چلو اپنی بات کو پورا کرتے ہیں یہی تک رکھتے ہیں کچھ نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھنا ان تین چیزوں کو فالو کرنا ون چھوٹ دیکھنا ریویجن کرنا ایم سی کیوز سولف کرنا پاس پیپر کرنا دیکھنا پھر تیاری کپنی اچھی ہو جائے گی تنکس فر وچین اللہ حافظ کم دی رو میں سلو یاد ارنا